بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو ایمی شوس کے حوالے سے تین ملزمان کو گرفتار کر کے نو مئی کے جناح سملہ کیس میں عدالت میں پیش کیا گیا تھا یہ ایک سال کے بعد گرفتاری تھی عدالت سے چودہ دن کا ریمان مانگا گیا کہ ہم نے ان کی ایڈنٹیفکیشن پریڈ کروانی ہے شناخت پریڈ جسے کہتے ہیں عدالت نے ان کو رہا کر دیا اور ڈسچارج کر دیا اور جو آرڈر لکھا وہ بہت اہم ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے عمران خان کی عبوری زمانتوں میں عدالت نے ویڈیو لنک حاضری کا بڑا سختی سے حکمات جاری کر دیا ہیں چودہ مقدمات نو مئی کے چودہ مقدمات میں چلان جمع ہوئے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو بطور مسلمان ہمارے لئے ایک بہت خوشی کی خبر ہے اور وہ ہے اقوام متحدہ میں جو اہم پیشرف سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں فلسطین کو مکمل رکنیت دینے کی قرارداد منظور کر لی گئی ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کو مکمل رکنیت دینے کی قرارداد دو تہائی اکثریت سے منظور کر لی جنرل اسمبلی اجلاس میں 143 سراکین نے فلسطینیوں کو مکمل رکنیت دینے کی حمایت کی جبکہ نو نے مخالفت میں ووٹ دیا اور پچیس عراقین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا اب آپ دیکھیں کہ ایک سو تینتالیس عراقین کہتے ہیں کہ فلسطین کو مکمل، پہلے مکمل رکنیت نہیں ہے بطور ریاست یا سٹیٹ اقوام متحدہ میں وہ مکمل رکنیت فلسطین کے پاس نہیں ہے یہ پہلی دفعہ ایک سو تینتالیس ممالک نے ووٹ دیا ہے کہ فلسطین کو مکمل رکنیت دی جائے اور پچیس اراکین نے ووٹنگ محسانی لیا اور صرف نو اراکین نے جو اقوام متحدہ کے اراکین ریاستے یا ملک ہیں انہوں نے مخالفت کی عالمی دارے کی جنرل اسمبلی نے فلسطین کی مکمل رکونیت بننے کی اہلیت تسلیم کی جنرل اسمبلی نے سلامتی کانسل کو قرارداد کی حمایت کی سفارش کی اب کیونکہ سلامتی کانسل میں امریکہ ہمیشہ اس طرح کی قرارداد کو ویٹو کر دیتا ہے امریکہ میں بھی بہت زیادہ پریشر ہے اندخابات بھی ان کے سر پہ ہیں ساری چیزیں ہیں امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ ویٹو نہیں کریں گے اور 143 ممالک کی اگر جمہوری کوئی کلچر بچا ہے تو وہ 143 ممالک کی جو قرارداد ہے اس کی قدر کرتے ہوئے قوم جو اسلامتی کانسل ہے وہ بھی اس بات کی جو سفارش ہے اس کو منظور کر لے گی اور مکمل رکنیت دے دے گی فلسطین کو بطور ریاست اور تسلیم کر لیا جائے گا بطور ریاست مکمل فلسطین کو اسرائیلی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں فلسطین کو مکمل رکنیت دینے کی قرارداد منظور ہونے پر رد عمل دیا انہوں نے کہا کہ جی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی سفارش حماس کی حوصلہ افضائی کے مترادف ہے اب دنیا کے 143 ملک کہہ رہے ہیں کہ جی فلسطین کو آپ مکمل رکنیت دیں اور صرف نو مخالفت کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بدماشی ہے گھنڈا گردی ہے دہشت گردی ہے دنیا اس کو نہیں ماننے کو تیار دنیا کہہ رہی ہے تو تھرڈ مجورٹی سے بھی زائد دنیا کہہ رہی ہے کہ فلسطین کو مکمل ریاست تسلیم کیا جائے اور اس کے اوپر یہ ایسی بات کرنا جی کہ حماس کا اطراف کیا جا رہا ہے جمہوریت یہی ہے کہ جہاں اتنی بڑی مجورٹی میں کوئی قرارداد منظور ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو سلامتی کونسل ہے اس کو کسی بھی صورت میں اس کو ویٹو امریکہ کو نہیں کرنا چاہیے تو امید کرتے ہیں اور دعا گو بھی ہیں دوسری طرف محکمہ خوراک سندھ میں بہت بڑا گھپلا اور سکینڈل سامنے آیا ہے سندھ میں دوہزار بائیس کے سلاب کے بعد محکمہ خوراک کے افسران نے تین لاکھ اناسی ہزار بوریوں میں ناکس گندوں اور مٹی ملا کر سرکاری خزانے کو تین ارب بائیس کروڑ پیہ کا نقصان پہنچایا یہ بلاول زرداری کی جو خموش تمشائی بنے ہوئے ہیں پورے کے پورے معاملے پر آپ اندازہ لگائیں غریب آدمی کو کسان کو اور سلاب کے بعد جو سلاب زدگان تھے ان کی امداد کے نام پر تین ارب بائیس کروڑ پیہ کی تین لاکھ اناسی ہزار بوریوں میں ناکس گندی گندوں اور مٹی ملا کر سرکاری خزانے کو تین ارب اور بائیس کروڑ پیہ کا نقصان پہنچایا وزیر اعلیٰ کی معاینہ ٹیم کی ریپورٹ میں ذمہ داران افسران کے خلاف کاروائی کی سفارش کی گئی معاینہ ٹیم نے یہ معاینہ ٹیم تھی نگران وزیر اعلیٰ کی جو اب ریپورٹ سامنے آئی ہے گندوں کے خراب ہونے سے متعلق معاینہ ٹیم نے دو سو پانچ صفات پر مشتمل ریپورٹ چیف سیکٹی سندھ کو پیش کر دی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دوہزار بائیس کے سلاب کے بعد محکمہ خورا کے افسران نے تین لاکھ اناسی ہزار بوریوں میں ناکس گندم اور مٹی ملا کر سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا ریپورٹ میں صوبے بھر کے چودہ آزلہ میں گندوں کے گداموں کا جائزہ لیا گیا ریپورٹ کے مطابق جامشوروں میں نو کروڑ سیتیس لاکھ دادو میں چھپن کروڑ گھوٹکی میں چار کروڑ 80 لاکھ سکھر میں ایک کروڑ 62 لاکھ روپے نقصان پہنچا اسی طرح ہر صوبے کا ہے ریپورٹ میں کہا گیا کہ بارشوں میں گندم کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری ڈسٹرک فوڈ کنٹرولرز کی تھی جبکہ گندم کو زخیرہ کرنے کی انتظامات ناکس تھے کیوں کہ پیسہ لگانا ہی نہیں ہے جو ریاست کی طرف سے پیسہ ملتا ہے اس کی حفاظت کا وہ خود ہڑپ کر جانا ہے اور گندم کو بارشوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دینا پھر وہ گنڈی ہو جاتی ہے اور اس گنڈی گندم سے بھی پیسہ کمانا ہے ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ گندم کی بوریوں کا وزن پورا کرنے کے لئے ان میں مٹی بھار دی گئی اور بوریوں میں ناکس گندم آپ نے پنجاب میں یہ میں نے آپ کے سامنے یہ سکینڈل شیئر کیا تھا فتح پور علاقہ لیہ کا وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں گندم بیچ دیتے ہیں بوریاں تو پوری کرنی ہیں اس میں پھر مٹی ملا دیتے ہیں اور اس طرح سے بوریاں پوری کرتے ہیں جی کہ یہ جو جتنے نمبر تھے بوریوں کے وہ مکمل ہیں اور دوسری جانب وزیر خوراک سندھ جامشورو کا کہنا ہے کہ ریپورٹ آحال محکمے کو محصول نہیں ہوئی محکمے کو محصول ہوگی تو ہم اس کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے کوئی عام ملازم کی مجال ہے کہ وہ اتنا بڑا سکینڈل کرے ہو ہی نہیں سکتا اگر اس میں اس لیول کے لوگ شامل نہ ہوں اچھا دوسری طرف آج احتجاجی ریلی جو راولپنڈی میں ہوئی تھی اس میں جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا تمام کے تمام لوگوں کو رہا کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ روز احتجاجی ریلی سے گرفتار آنما اور کارکنان کو عدالت پیش کیا گیا جسمانی ریمانٹ کی صدا مسترد کرتے ہوئے عدالت نے رہا کر دیا اس میں سابق امیدوار اسمبلی شہریہ ریاض تھے اور اس کے علاوہ جو باقی قیادت تھی خواتین قیادت بھی تھی سیمابیہ طاہر اور باقی سمیت تمام گرفتار شدگان کی زمانتیں منظور کر لیں اور رہا کرنے کا حکم دے دیا جج نے کمرہ عدالت میں تمام گرفتار شدگان کی ہتکڑیاں کھلوا کر انہیں رہا کرا دیا رہائی پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے نعرے بازی بھی کی یہ جو کل احتجاج نو مئی کے حوالے سے کر رہتے ہیں ان کو گرفتار کیا گیا آج ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا عدالت نے تمام جو پی ٹی آئی قیادت اور کارکنان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ایک سال گزرنے کے بعد آج دس مئی کو یہ خبر سامنے آئی ہے افیشل جو پولیس سٹیٹمنٹ ہے کہ نو مئی میں جناح اسمبلہ کے سمیت جو چودہ مقدمات ہیں دہشتگردی کے اس کا چلان مکمل ہو گیا ابھی پیش نہیں ہوا ابھی مکمل ہوا ہے عداد و شمار کے مطابق سانے نو مئی میں نامزد ملزمان میں سے ایک ہزار اٹھاون کو گرفتار کیا گیا ٹوٹل ایک ہزار اٹھاون کو گرفتار کیا گیا لاہور میں چودہ مقدمات میں اور جو ٹوٹل نامعلوم ملزمان تھے یا نامزد اور نامعلوم کی تعداد ہے سات ہزار سات سو بہتر اور اس میں سے جو نامزد جو تھے وہ ایک ہزار اکسٹھ تھے جس میں سے ایک ہزار اٹھاون کو گرفتار کیا گیا مطلب جتنے نامزد تھے اس میں سے تقریباً تمام کو گرفتار کیا گیا ہے صرف تین گرفتار نہیں ہوئے پولیس ریکارڈ کے مطابق جناہ اس حملہ کیس کے مرکزی مقدمہ میں نامزد 558 تمام ملزمان گرفتار ہوئے جناہ اس حملہ میں ملویس 64 ملزمان پاک فوج کے حوالے کیے گئے جو ملٹری کے حوالے کیے گئے وہ 64 ہیں چلان دشتگردی عدالت نمبر ایک میں جمع کروایا گیا اسکری ٹاور حملے کا مقدمہ بیاسی نامزد ملزمان کے خلاف در جوا تانہ شادمان حملہ کیس میں 48 ملزمان گرفتار ہوئے اور 14 ملزمان ڈسچارج کر دیا گیا ہے 34 کا چلان کیا گیا ہے یہ 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے جو تفصیل سامنے آئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو 9 مئی کے 3 مقدمات میں عبوری زمانت میں ہر صورت حاضری یقینی بنانے کا حکم جاری کر دیا ہے عمران خان کی عبوری زمانتوں کی درخواستوں پر آئندہ سمات پر ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری یقینی بنانے کے انتظامات مکمل کرنے کی آخری وارننگ دے دی ہے ایڈیالا جیل کو جو 9 مئی جلاو گراو کے 3 مقدمات میں سمات ہوئی عدالت نے عمران خان کے وکیل کو دلائل کیلئے طلب کرتے ہوئے جیل انتظامیہ کو کہا کہ 17 مئی کو ہر صورت عمران خان کو آپ نے ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی حاضری مکمل کروانی ہے 17 مئی کو عمران خان کے وکلا بھی پیش ہوں ان کے جو آرگومنٹ سنگے اور اس کے بعد عدالت نے کہا کہ میں 17 مئی کو فیصلہ سناؤں گا لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ ایڈیالا جیل اکام عمران خان کی جو حاضری ہے اس کو یقینی بنائیں ویڈیو لنک کے ذریعے یہ حکم حاضری کا لہور آئی کورٹ کا تھا جب پانچ اگست کو عمران خان کی رفتار ہوئے 11 اگست کو عمران خان کی سات مقدمات میں عبوری زمانتیں تھیں لاہور میں انصداد دشتگردی عدالت میں وہ خارج کر دی گئیں اس کے بعد عبوری زمانتوں کی خارج ہونے کے فیصلے کو لہور آئی کورٹ میں چیلنج کیا گیا آلیہ نیلم صاحبہ کی سربراہی میں دو رپنی بینچ نے عبوری زمانتیں بحال کر دیں اور جو دشتگردی عدالت کو کہا کہ آپ اس کو ڈیسائیڈ کریں عبوری زمانتوں کو میرٹ پہ اور ساتھ حکام کو کہا تھا کہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کی حاضری مکمل کروائی جائے وہ چار مقدمات میں عبوری زمانت کنفرم ہو گئی وہ ویسے توسیق ہو گئی تین رہتی ہیں اس میں آج تک ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے سمات آگے بڑھتی جا رہی ہے اب اس میں سترہ مئی کی تاریخ عدالت نے دی ہے اچھا اب ہم آ جاتے ہیں اہم تین ملزمان کو گرفتار کیا گیا عبید اللہ تھا اس کا تعلق شیخ اپرا سے تھا عامر عساق اور رمضان یہ تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور اس میں کہا گیا جی کہ جناب اعلی گزارش ہے کہ مختصر حالات مقدمہ مورخہ نو پانچ دوہ دار تیس کو پی ٹی ای قیادت نے اپنے پارٹی کا ارکنان کو اشتیحال اور اکساتے ہوئے جناح اس کا مین گیٹ توڑ کر اندر داخل ہوئے جلاو گھراو کیا تشدد کیا فائرنگ کی جس کے نتیجے میں دو اشخاص جام بھاک ہوئے اور املاک کو شدید نقصان پہنچا اور ایف ای ایر میں لگائی یہ دفعات کے مرتقی پائے گئے درخواست حصول ریمانڈ حوالات جوڈیشل چودہ یوم برائے شناخت پریڈ یہ درخواست دی کہ جی معقول شبہ کی بنیاد پر زیر دفعہ 54 زواد فے ذابطہ فوجداری گرفتار کیا گیا جس میں مقدمہ عنوان میں گوہان سے کاروائی شناخت پریڈ کروانی ہے جانا مقصود ہے جو ملزمان کو ہدایت کی گئے کہ وہ اپنا چیرہ ڈھام کر رکھیں امروز ملزمان کو ان کی حراست اختیاری پولیس ختم ہو رہی ہے لہٰذا بزریہ درخواست اندری حالہ استعداء ہے کہ ملزمان بالا کا مقدمہ عنوانے بالا میں ریمانڈ حالات حوالات جوڈیشل برائے شناخت پریڈ چودہ یوم منظور فرمایا جائے یہ آج درخواست انچارج انویسٹیگیشن تھانا سرور روڈ نے دی ہے یہ دس مئی کو آج درخواست دی ہے تھانا سرور روڈ میں جناہ اسملا کیس میں عدالت کہتی ہے جی کہ تمام کے تمام لوگ پیش ہوئے 96 بٹا 2023 ایفیار کا نام ہے جناہ اسوالی پیروزل آف ریکارڈ ٹرانسپری ریدار ایکیوزد آف بین امپلیکیٹیڈ ان دس کیس آفٹر آباؤٹ ون یئر ریزالٹ آف جیو فینسنگ جیو فینسنگ میں کہ وہ وہاں پر ان کا موبائل فون کی لوکیشن آتی ہے اس بنیاد پر ان کو گرفتار کیا گیا ایک سال کے بعد سوائے جیو فینسنگ کے کوئی انکریمنیٹنگ مٹیریل نہیں ہے ملزمان کے خلاف جس کے بنیاد پر ان کے خلاف پروسیڈ کیا جائے جو کہ انف نہیں ہے اتنے ڈیلے کے بعد ایک سال گزر گئے اتنے ڈیلے کے بعد صرف جیو فینسنگ کے بنیاد پر جو ہے وہ پروسیڈ نہیں کیا جا سکتا کہ جو انفیسنگ آفیسر کی چودہ روز کے شناخت پریٹ کے لیے جس ریمانڈ کی صدا ہے وہ قانون کے مطابق درست نہیں ہے اس کو ڈیکلائن کیا جاتا ہے چونکہ انکریمنیٹنگ میٹیریل کی کمی ہے اس کی وجہ سے داکیوزڈ عبید اللہ سان اف سلیم اللہ آمیر عساق اور تیسرا رمضان شافی سان اف فلان فلان اور ڈسچارج فرام دس کیس دے بی ریلیسڈ فورت وید ان کو ہر صورت فل فور رہا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے ان کو مقدمے سے ڈسچارج کیا جاتا ہے عشق جاوید صاحب نے آج ہی ان کو پیش کیا گیا اور آج یہ عدالت نے ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اور کمرہ عدالت صحت کڑیاں کھلوا دیں اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات